سلام امہات المومنین صحابے اکرام خانواد اعلی بیتتار شہدہ اکربلا تابین تب تابین ایم مستحدین اولیاء دین سب کی ارواح مبارکہ کو ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تب جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا کیا ثواب ہے اس ثواب تو اللہ پاک دیتا ہے ہم نے تو خلوص سے بھی دیا اب اللہ نے جتنا قبول کیا جس مقام پر اس کو رکھا اس کا جو بھی ثواب دیا وہ ثواب پرشتے پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں ہم یہاں سے بھیجتے ہیں اور لینا دینا کس میں ہوتا ہے زندوں ہی میں ہوتا ہے بھئی مردم ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نا ارے بھئی کوئی مر گیا ہو چلیے میں ایک نام رکھ لیتا ہوں اسماعیل نے ایک اسماعیل نام کا شخص مر گیا جسے آپ جانتے ہیں آپ نے اسے سپورد خارک کیا قبرستان میں دفن کیا سارے لوگ گئے سے دفن کرنے کے لیے اب وہ کسی کوئی کسی کی مٹھائی کی دھوکان یا کھانے کی دھوکان یا پانشان کی دھوکان ہو وہ اسماعیل کفن لپیٹیوز کی دھوکان پر آگے گئے کہ لاؤ بھائی ذرا مجھے ایک پیکٹ سکریٹ دے دو تو اسے سودا دے گا کہ بھاکھڑا ہوگا اور اسے تو قبر میں بھیج کے آیا تھا یہ کہاں سے آگیا ہوئی حالانکہ وہ یورو دے رہا ہے آپ کو پیسے نگال کے دے گا وہ برابر دے رہا آپ کو لیکن آپ اس کو سودا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ تو بھاکھڑے ہوگے کہ بھائی تو مردہ ہے مردوں سے لین دین نہیں ہوتی لین دین تو زندوں سے ہوتی ہے لینے والا بھی زندہ ہو دینے والا بھی زندہ ہو تو پیارے ہم جو ان اولیاء کرام کو تیسال سواب کرتے ہیں ہم انہیں زندہ مانتے ہیں چونکہ لین دین زندوں میں ہوتی ہے ہم انہیں زندہ مانتے ہیں اسی لئے تو ادھر سے بھیجتے ہیں اب آپ تصور کرو آپ کے گھر کوئی چیز آئی ہو یا آپ نے کچھ پکایا ہو آپ کا کوئی عزیز آس پاس رہتا ہو خیال آیا کیا یہ چیز میرے گھر آئی ہے سورینام سے چلو یہ چیز سورینام ہی کیا ہے تو میں اپنے فلاں عزیز کو بھائی کے گھر بھی بھیجوا دوں بھیجوا دیں نا تحفے میں کہ بھئے چلو یہ اسی علاقے کے چیز ہے بھیجتے ہو نا تحفے میں جب آپ نے وہ تحفہ وہاں بھیجا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھئی خالی ورطن کیسے بھیجائے چلو میں بھی کچھ رکھ کے بھیج دیتا ہوں ہے کیا نہیں ہے کہ نہیں یہی ہوتا نا یہی رسم دنیا ہے نا آپ نے اسے تحفہ بھیجا اس نے خالی ورطن نہیں بھیجا اس نے بھی کچھ اس میں رکھ دیا ٹوفی ہی سہی رکھ کے بھیجیا کہ بھئی جب بھیجا ہے تو ہم خالی ورطن ہیں تو جب ہم ایک عام انسان ہو کر ہماری غیرت کو یہ گوارہ نہیں کہ کسی کے گھر سے کچھ تحفہ آئے اور ہم ادھر سے کچھ نہ بھیجیں تو وہ جو انسان کامل ہیں وہ جو انسانیت کے عالی مقام پر ہیں وہ جو اللہ کے دوست بندے ہیں ایسے لوگوں کی غیرت کو کیسے گوارہ ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ بھیجیں گے وہ وہاں سے کچھ نہیں بھیجیں گے میرے پیارے وہی بھیجتے ہیں انہیں جو پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہیں ہم وہ بھیجتے ہیں ان کی پسند ہے میں معلوم درود ہوا ان سب کا ثواب تو فلاں 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 کو دے سکتا ہے تو ان کی پسند ہے میں معلوم وہ ہم جمع کر کے ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو ہماری پسند معلوم بھیجنے والا بڑا دکھی ہے اس کے دکھ کا مدعوہ چاہیے اللہ اس کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے بھیجنے والا بے اولاد ہے اسے اولاد کی نعمت چاہیے مولا کریم اس کی گھر کو آباد کر دے یہ پریشانیوں میں ابتلا ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم یہاں سے بھیجتے ہیں ان کی پسند جانتے ہیں وہ ہماری ضرورت جانتے ہیں ہم جب یہاں سے بھیجتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہماری ضرورتوں کے لئے اٹھ جاتے ہیں جب اللہ کے ان محبوبین کے ہاتھ اپنی طربتوں میں اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعاوں کو سن لیتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے